نمبر چار اس سے پہلے اللہ کے نبی نے درمیان میں تھوڑی سی بات فرمائی فرمائے رمضان کا مہینہ وَشَهُرُ السَّبْرِ بَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اب یہاں بات سمجھیں اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے صبر کا بدلہ جنت ہے فرمایا نہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے وہ رمضان کا صبر ہو یا غیرِ رمضان کا صبر ہو اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آنے والی مسئیبت پہ صبر کیا کریں وہ رمضان میں آئے یا رمضان کے علاوہ ہے اور دنیا میں مسائب آدمی پر مختلف قسم کی مسئیبتیں آتی ہیں اگر آدمی بزنس مین ہے اس کی مسئیبت کیا ہے کاروبار میں کمی ہو جائے اب وہ سود کی طرف نہ جائے حالان مال کے اوپر ہی کھڑا رہے بات سمجھا رہے ہیں ایک آدمی نے شادی کی ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی صبر ہے برداشت کریں اولاد ہو گئی اللہ نے واپس لے لی اب اس پر بھی صبر کریں ایک آدمی کی گندم تھی فصل تھی وہ پکنے کے قریب آئی بارش ہوئی تو ختم ہوگی اس پر بھی صبر کریں اگر کوئی آدمی آپ کو نجائز تنگ کرتا ہے بدلہ لے سکتے ہیں تو نہ لیں اس پر بھی صبر کریں کوئی آدمی گالی دیتا ہے جواب میں گالی نہ دیں برداشت کریں یہ بھی صبر ہے تو صبر کی کئی شاخیں اور کئی قسمیں ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان میں صبر کی نوبت زیادہ آتی ہے آدمی کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے آدمی کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے چٹرہ پن مزاج میں آتا ہے طبیعت میں گھٹن اور گبرہ ہٹ آتی ہے آدمی کو چھوٹی بات پر جلدی گھس آتا ہے اس لئے فرمایا میں بطور خاص یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے فرمایا وشہر المواسات یہ غمخاری کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمدردی بہت زیادہ کرو ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی تو باقی گیارہ ماہ بھی ہے لیکن بطور خاص رمضان کو ہمدردی کا مہینہ کیوں فرمایا رمضان کے علاوہ غریب آدمی مزدوری بھی کرتا ہے کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے اب یہ رمضان میں اگر دن کو پوری مزدوری کرے تو مزدوری کی ہوتے ہوئے آپ جولائی جون کا روضہ دیکھیں یہ بہت مشکل ہے اب غمخاری کا تقاضی یہ ہے اگر آپ کے قرب و جوال میں کوئی ایسا مزدور موجود ہے وہ مزدوری کرے تو روضہ نہیں رکھ سکتا اس کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے آپ ہمدردی کریں اور اسے کہہ دو بھئی رمضان کا مہینہ تجھے جو پیسے ملتے ہیں میں پانچ سو روضانہ کے نہ سئی تین سو روضانہ کے دوں گا کچھ گزارہ تو کر لے کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں تجھے مزدوری نہ کرنی پڑے اور رمضان کے روزے کا احتمام کر لے غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کا اب آگے اللہ کے نبی نے ایک پانچوی بات ارشاد فرمائی فرمائی من خففا ام مملوکہی فیہ غفر اللہ لہو واتقہو من النار اگر آپ کا کوئی غلام ہے یہ آپ کا مطاحت ہے آپ کا ملازم ہے آپ کا مزدور ہے وہ کام کرتا ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا رمضان المبارک میں اس کو مزدوری ختم کرا دو اور پیسے دو مزدوری بالکل ختم کراؤ غلام کو ازاد کر دو نہیں فرمایا وہ تمہارا کام کرتا رہے تم صرف اتنا کام کرو کہ غیر رمضان میں اگر آٹھ گھنٹے کام لیتے ہو رمضان میں سات گھنٹے لے لو چھ گھنٹے لے لو غیر رمضان میں کام زیادہ تھا رمضان میں تھوڑا کام لے لو تم اس کے کام میں تھوڑی سی تخفیف پیدا کرو تھوڑی سی گنجائش رکالو اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے نمبر ایک تمہارے گناہ بھی ماف کریں گے اور تمہیں جہنم کی آگ سے ازاد بھی کر دیں مزدور کو یہ نہیں کہا جا رہا ختم کرا دو مزدوری اس کی تھوڑی کرا دو عجرت پوری دو کام تھوڑا سا کم کرا دو تھوڑی سی گنجائش پہ اللہ کی طرح اطا فرما رہے ہیں مزدورد موسیقی